باخدمت جناب باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ گورنمنٹ میڈل سکول میڈل سکول لوور بچائی لوور بچائی یا کسی دوسرے سکول کا اگر کوئی بچا ہے تو وہ اپنے سکول کا نام لکھے گا جناب آلی جناب آلی مودبانہ مودبانہ گزارش ہے کے گزارش ہے کے نیاز مند کو نیاز مند کو آج گھر پر آج گھر پر ایک ضروری ایک ضروری کام کام درپیش ہے درپیش ہے یہاں نیاز مند کی جگہ جو بچیاں ہیں وہ کیا کریں گی نیاز مندہ لکھیں گی یہاں ایک وہ گول ہے ڈالیں گی تو نیاز مند اور نیاز مندہ میں مونس اور مذکر کا فرق ہوتا ہے بچے نیاز مند لکھتے ہیں اور بچیاں نیاز مندہ لکھتی ہیں آگے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے نیاز مند نیاز مند آج سکول حاضر ہونے سے آج سکول حاضر ہونے سے کاثر ہے کاثر ہے اس لیے اس لیے اس لیے گزارش ہے کہ نیاز مند کو نیاز مند کو ایک یوم کی ایک یوم کی رخصت دی جائے رخصت دی جائے آپ کی آپ کی نوازش ہوگی نوازش ہوگی نیچے آپ نے یہاں لکھنا ہے نیاز مند نیاز مند یا نیاز مندہ نام آگے اپنا اپنا نام لکھنا جو بھی آپ کا نام ہے وہ آپ لکھیں جماعت جس جماعت میں جس کلاس میں آپ پڑھتے ہو وہ یہاں لکھیں رول نمبر جو آپ کا کلاس رول نمبر ہے وہ آپ یہاں لکھیں تاریخ جو اس دن کی تاریخ ہے یعنی ڈیٹھ ہے وہ آپ لکھیں اب آپ کو تھوڑا سا میں اور یہ واضح کر دیتا ہوں باخدمت یا بازور آلی لکھتے ہیں اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کس کی خدمت میں ہم ترخواست دے رہے ہیں تو وہ آگے ایڈ لکھا ہوا ہے کہ ہم ایڈم آشن صاحب کی نام لکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ معدبانہ ایک ورڈ استعمال ہوا ہے ایک لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے عدب کے ساتھ گزارش کا مطلب ہو گیا کسی سے التجا کرنا کسی کے کوئی بات انتہائی التجا کے ساتھ کوئی چیز بات جو ہے کہنا کوئی چیز مانگنا اس کے بعد آ گیا نیاز مند نیاز مند یا نیاز مندہ کا مطلب ہو گیا جو درخواست دینے والا ہے وہ نیاز مند یا نیاز مندہ ہوتا ہے ضروری کام درپیش ایک ورڈ استعمال ہوا ہے یعنی کام آ گیا ہے اس کے بعد ہے حاضر ہونے سے کاسر ہے کاسر لفظ آیا ہے یعنی مجبور ہے اس کو سکول حاضر ہونے میں کوئی دکت پریشانی ہے پھر اس کے بعد ہے یوم یوم کا مطلب ہوتا ہے دن ایک یوم ایک سے زیادہ اگر چھٹی آپ لینا چاہیں گے تو ایام لکھیں گے پھر اس کی پلورل یعنی جمع رخصت کا مطلب ہو گیا چھٹی اجازت ٹھیک ہے تو تو نوازش کا مطلب ہو گیا مہربانی کہ آپ کی نوازش ہوگی مہربانی ہوگی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو بارہ بارہ